محاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گلے لگائے جائے اس کو دوست بنا لیا جائے صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو عذیت اس میں مجھے دی میں نے اس کو نہیں دینی ہر وقت تنزیہ لے جا رکھنے والا اپنا وقکار کھو بیٹھتا ہے اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے اگر کسی کی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کی کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں سچے لوگوں کو گصہ جلدی آ جاتا ہے جبکہ منافق لوگ مو پر مسکراہت اور دل میں گصہ رکھتے ہیں دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر کے شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ